فرمان لو کہ تمہارا ٹاگٹ تمہارے سامنے ہے ٹھیک ہے اس آدمی کو دیکھ رہے ہو تمہیں گھور رہا ہے تمہارا سب سے تغیرہ پرتیبند بھی جب بھی تمہارا رنگ میں اتر ہوگے تمہارا سامنہ اسی سے ہوگا باکسنگ ویا سندگی ہمیں خود کا سامنہ سب سے پہلے کرنا پڑتا ہے سمجھے چلو اس کے چپڑے بہت ارسل بات ایک اوثنٹک یونیک اور ریلسٹک کونسپ پر مبنی کتاب اور کتاب کا نام ہے شخصی مہارتوں کا درجہ کمال بائی ڈاکٹر محمد عارف صدیقی یہ جی ہاں یہ ڈاکٹر محمد عارف صدیقی کی شہکار کتابوں میں سے ایک ہے اور اوریڈی ان کی دو کتابیں گولز اینڈ ٹارگٹس اور ستاروں سے آگے یہ دو کتابوں کے میں ریویو کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک یہ دو کتابوں کے ریویو نہیں دیکھے تو کلک کیجئے اور دیکھئے اب یہ کتاب جو ہے یہ کتاب بہت سا بدس کتاب ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر ریالٹیز موجود ہیں آپ کی سوشل آپ کی انڈویجول آپ نے کس طرح سے معاشرے میں رہنا ہے آپ کس کی بات سنیں اور کس کی نہ آپ کس طرح سے اپنے اندر کریٹیوٹی لائے سکتے ہیں اور بہت سے کونسپٹ اس کے اندر ریلسٹک لی طور پر بیان کیے گیا that's why میں آپ کو یہ کتاب strongly recommend کروں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑے کتاب کا میرا فیورٹ حصہ ہے seven deadly realities یعنی سات جذباتی رکاوٹی رائٹر اس میں کہتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ مطمئن ہو کر کوشش کرنا دیکھیں جیسے جیسے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے ہماری روح میں یہ چیز اترنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا ذہن ہمیں محسوس کراتا ہے کہ بھائی مجھے تو سب کچھ آتا ہے اگر آپ student ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں آپ کو سب کچھ آتا ہے یا اگر آپ کاروبار ہے شخص ہے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے یا آپ کو rates وغیرہ کا سب کچھ پتا ہے آپ کو پتا ہے کہاں سے چیز خریدی جائے تو آپ اپنے آپ کو limited کر لیتے ہو آپ اپنے comfort zone میں آ جاتے ہو آپ lazy ہو جاتے ہو اگر کسی کو کیوں کرتا مشہور ہو جائے یا اس کے کام کی طریف ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی creativity down to earth جانا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے تو یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا experience آپ کا exposure آپ کا knowledge محدود ہے باقیوں کا knowledge باقیوں کا experience آپ سے زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کے اندر creativity رہتی ہے نہیں تو آپ comfort zone کی طرف چلے جاتے ہیں second point ہے قدامت پرستی بس کے اندر ریٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہو گیا ہے مشہور ہو گیا ہے by using one technique by using one video by using one single lecture تو وہ کیا کرے گا وہ دوبارہ اپنے اسی چیز پر revise کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح کے چیزیں reproduce کرے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک ہی ball پر چھکا لگے اور اس کے بعد مسلسل ballوں پر بیٹ ہوتا لیں تو وہی batsman کو کچھ ضربات ہم لوگ نکال کے باہر کرتے ہیں تو ہمیں ہر نئی ball پر ہر نئی جگہ پر چھکے ماننے کی کوشش کر دی ہے six score کرنا ہے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہوئے اس کے لئے ہمیں اپنے traditional values old beliefs کو ہٹا کے نئے جستجو اور نئی values کو لانا ہوگا اور نئی techniques کو لانا پڑے گا next reality ہے دوسروں پر انحصار کرنا دیکھیں آپ اپنے اوپر جب کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ ہی best نہیں ہیں آپ سے اور لوگ بھی best ہے لیکن جب آپ دوسروں کی رائے میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اس طرح کے جڑتے ہیں جو کہ صرف صرف آپ کی خوشامت کرنے چاپلوسی کرنے کے لئے آپ پہ آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ چاپلوسی اور ان پر انحصار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اگر وہ آئے گا تو میرا کام ہوگا اگر وہ اس طرح کر کے میرے ساتھ جڑے گا تب ہی میں کر پاؤں گا یا میرا دوست آئے گا تو میں میت کے کوشنز کر پاؤں گا یا میرا فلاں پارٹنر آئے گا تب ہی میں کچھ کام کرتا ہوں گا اگر آپ اس طرح کے سوچتے ہیں تو آپ کی توجہ بھٹک جاتی ہے اور آپ اس پرسن پہ انحصار کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا نظریہ اور ایس فل ایس آپ کے اندر جو کام کرنے کی جو شدت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع دے جاتی ہے اور آپ پھر بالاخر اپنے لیزی زون میں چلے جاتے ہیں اور ریلیکس فیر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں پہ انحصار کر رہے ہیں تو اپنے اپنے انحصار کرنا شروع کیجئے دوسروں پر نہیں نیکس پوائنٹ ہے بے سبری اور جلد بازی دیکھیں آپ خود کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ آپ یہ کام مکمل کر چکے ہیں لیکن سچ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے ہمیشہ there is need to be improvement ہمیشہ آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر improvement کی بہتری کی ہر دفعہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے لیکن کیونکہ آپ جلد باز ہیں آپ بے سبر ہیں تو آپ جلدی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالاخر آپ کام کو غلط اثر انجام دے دیتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں never choose an easy way for success نیکس پوائنٹ ہے شان و شوقت کی خواہش یعنی desire of stardom دیکھیں کبھی کے بعد جب ہم کامیاب ہو جائیں جہاں ہمیں بہت سی تعریف ملتی ہے تو وہ تعریف در حقیقت ہمارے لئے منفی ثابت ہو رہی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی criticism اگر ہم اسے positive لے تو ہمارے لئے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے دیکھیں اگر ہمیں تعریف ملنا شروع ہو جائے بہت زیادہ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری creativity کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں ہم لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں ہمارا انہ زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے انہ کو طاقت مل جاتی ہے ہماری ایگو جسے ہم لوگ دبائے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے اب ہم سے بڑا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو پرابلم جا کے کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اس زون میں چلے جاتے ہیں تو ہم creativity اور productivity پہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا سٹار کو ہائی لی ہم سے چیمپئنس میں کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس زون میں آکے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اسی زون میں رہتے ہیں اسی ایک فیل بنا رہتے ہیں جس کے لئے ہم لوگ exist کرتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بار بار کامیاب ہو کیونکہ کامیاب ہونا مشکل نہیں ہے کامیاب ہوتے رہنا کامیابی بنائے رکھنا یہ مشکل ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ only focus on productivity and creativity اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ دنیا میں آپ سے بڑے فنکار اور آپ سے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں یہ بات جب آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے زیادہ کامیاب اور کتنے creative اور کتنے productive ہوتے ہیں آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کارنی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور لائک کیجئے ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ایسا دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ موسیقی